جی اسلام علیکم دیس اور پردیس کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار برا سلام جب سے سیف کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کی جتنی بھی بیک لاغ ہے اس سب کو کلیر کیا جائے گا اے پی ایم اے کو شفٹ کرنے سے پہلے تو بہت سارے لوگ جو نئے آنے والے تھے وہ یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ جی کہیں ہم جب آئیں گے تو یہ امیگریشن کا جو سسٹم ہے یہ سٹاپ تو نہیں ہو جائے گا تو ہمارا جو فیس بک کا گروپ ہے پچتانی زن پرتگال اس میں بھی یہ بار بار سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی اب یہ کہیں جو نئے آنے والے ہیں ان کو یہ پریشانی تو نہیں ہوگی جب یہ سیف کا جو دپارٹمنٹ ہے یہ اے پی ایم اے کے سپورت کر دیا جائے گا تو میں گروپ میں بھی بار بار بتا رہا تھا لوگوں کو کہ آپ کو بالکل بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے فردہ مومنٹ یہ صرف اور صرف ڈپارٹمنٹل چینج ہے یعنی جو کام سیف کر رہی تھی اب وہ اے پی ایم میں کرے گی اس کے علاوہ جو آرٹیکل ایٹی ایٹ ہے یا ایٹی نائن ہے فلحال جو آج کی ڈیٹ میں جو سچویشن ہے ابھی تک سیف کا پورٹل ویسے ہی کام کر رہا ہے فائلیں بھی لوک ہو رہی ہیں تو یہ ابھی تک کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ فلحال اس میں کسی قسم کی کوئی چینجیز نہیں آ رہی ہیں پرتگال کی جو ایمیگریشن ہے یہ بلکل بھی فردہ مومنٹ آج کی تاریخ تک اس میں آج تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ یہ سٹاپ ہو جائے گی تو آپ بلکل بے فکر رہے ہیں اور اس کی دوسری ریزن میں نے ابھی کومنٹ کر کے بھی یہ سب کچھ بتایا ہے کہ دیکھیں جو دپارٹمنٹل چینج ہے وہ اور چیز ہے اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایمیگریشن بند ہونے جاری ہے یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے وہ اگر ایمیگریشن بند کریں گے یا یہ آرٹیکل ایٹی ایٹ یا ایٹی نائن اگر سٹاپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس پر قانون سازی ہوگی لیجسلیشن ہوگی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جائے گا اس پر ڈیبیٹ ہوگی اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اگر اس پر ووٹنگ میں جو زیادہ ووٹ ہیں اس چیز پر آتے ہیں کہ جی یہ والا جو سلسلہ ہے اس کو بند کر دیا جائے اور آگے اس کو کنٹینیو نہ کیا جائے تو پھر یہ جو ہے ایمیگریشن سٹاپ ہو سکتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ صبح ہی اٹھ کے آپ کو کوئی بتا دے کہ جی آرٹیکل ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن یہ بند ہونے جا رہے ہیں تو آج تک کی تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں بھی ابھی تک میں نے کوئی کسی قسم کی اس بارے میں کوئی خبر نہیں سنی اگر کوئی خبر ہوتی تو میں آپ کو لازمی بتا دیتا جیسے آپ کو یہ خبر دی تھی سب سے پہلے میں نے کہ یہ جو ای پی ایم اے کو شفٹ کیا جا رہا ہے سرف کا جتنا بھی کام ہے تو اسی طرح سے اگر ایٹی ایٹ یا ایٹی نائن کے بارے میں بھی کوئی خبر ہوتی تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا پہلے بھی آپ کو پتا ہے یہ آپ کو میں انفارم کرتا رہا ہوں کوئی بھی خاص اپ ڈیٹ ہو تو اب بھی آگے اگر اس قسم کی کوئی بھی خبر ہوگی تو وہ میں آپ کو لازمی اپ ڈیٹ کروں گا اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کی فائلیں لوک ہیں کسی کی ستمبر دو ہزار بائس کی ہے کسی کی دو ہزار اکیس کی فائلیں ہیں تو وہ سب پوچھ رہے ہیں کسی کا کوئی ٹیکس مسنگ ہے کسی کا کچھ ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے دن سے ہمیشہ میری ساری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے پرتگال کے پیپر بنوانے ہیں آپ پرتگال میں رہیں آپ پرتگال میں کام کریں اگر آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو آپ اپنی ایکٹیویٹی اوپن کر لیں میں آج بھی ان سب دوستوں کو اس ویڈیو کے طرح یہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ کا کوئی ٹیکسیس کا مسئلہ ہے کسی قسم کا کوئی اگر آپ کو یہ اس بارے میں پریشانی ہے تو فوری طور پر اپنی فنانس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اوپن کر لیں میں اس پر کافی ساری ویڈیوز آرڈی بنا چکا ہوں آپ سب کو بتایا ہوا ہے کہ ایکٹیویٹی اوپن کر لیں کیونکہ اس میں جو ہے آپ کا جو ٹیکس ہے یا آپ کا جو کام کاج ہے کہ آپ پرتگال میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ سیلف ایمپلوئیڈ ریجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا آسان سا حال ہے اب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پچھلے کوئی ٹیکس میسنگ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ آج اپنی ایکٹیویٹی اوپن کر لیں اور جس دن آپ کی بائیومیٹر کی اپائنٹمنٹ ہو تو آپ اپنی ایکٹیویٹی جا کے دکھا سکتے ہیں تو یہ ایک میں پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا اور دوسرا پھر یہی ریپیٹ کروں گا کہ جو بھی دوست یہ دو ہزار اکیس والے یا دو ہزار بائیس والے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں کیونکہ آپ کو کسی وقت بھی ایمیل آ سکتی ہے ویسے تو سب کو پتا ہے کہ یہ جو ایمیل ہے یہ تقریباً چھبیس مارچ تک کی یا ستائیس مارچ تک کی ایمیل سب کو ریسیب ہو چکی ہیں اب کل سے ورکنگ ڈے ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ پھر سے سلسلہ ایمیل کا شروع ہو جائے گا اور یہ جو میگا آپریشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں تو آپ کو جیسے یہ پچھلے دنوں میں بھی یہ سب سرپرائز تھے تو کسی نے اس کو کوویڈ کی نشانی بتا دیا کسی نے کچھ بتا دیا تو یہ سمجھ لیں یہ اسی سلسلے کا جو آگے ہونے جا رہا ہے اے پی اے میں والا اسی کا تسلسل ہے تو ایک بار پھر اینڈ پہ آپ کو یہی کہوں گا کہ پرتگال کی امیگریشن یہ پچھلی دو دہائیوں سے اسی طرح کام کر رہی ہے جیسے آج کر رہی ہے یا کرتی رہی ہے اور ان فیوچر بھی آج تک کی ڈیٹ میں اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ امیگریشن بند ہونے جاری ہے اور اس میں ہمیشہ ہم نے آج تک آسانیاں ہی دیکھی ہیں آنے والے ٹائم کا تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا جو پولیسی میکر ہیں لیکن خبروں میں یا لوکل جتنے بھی ذرائع ہیں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ جو اے پی ایم میں کو شفٹ ہوگا تو پرتگال کی امیگریشن پتہ نہیں بند ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا تو آپ بالکل بھی فی الحال اس کی فکر نہ کریں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ